آگ پانی ہوا اور مٹی چار اناثر سے رب نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا کس کو پیدا کیا یعنی واپ وہ ہے جو مٹی سے بھی انسان بنا دیتا ہے آگ سے بھی بنا دیتا ہے پانی سے بھی بنا دیتا ہے ہوا سے بھی بنا دیتا ہے فرشتوں کو کس سے پیدا کیا ہاں جی نور سے فرشتوں کو کس سے پیدا کیا نور سے تو جو رب فرشتوں کو نور سے پیدا کر سکتا ہے وہ انبیاء میں نورانیت نہیں ڈال سکتا جو رب فرشتوں کو نور کو بشر بنا سکتا ہے وہ بشر کو نورانیت نہیں دے سکتا نور کی زید کیا ہے اور بشر کی زید کیا ہے عبد انسان اس کی زید نور نہیں ہے یہ نور کہتے ہیں روشنی کو یہ روشنی یہ روشنی بند ہو جائے گی تو کیا ہوگا تو نور کی زید کیا ہوئی اندھیرہ اور بشر عبد اس کی زید اس کی موت ہے ادھر سے موت آئی ادھر سے بندہ ختم نور سے بندے کو کچھ نہیں ہوتا نور سے بندے کو کچھ نہیں ہوتا نہ بشریت سے نور کو کچھ ہوتا ہے نہ نور سے بشریت کو کچھ ہوتا ہے نہ بشریت سے نور کو کچھ ہوتا ہے یہ تو رب کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں صحیح العقیدہ اہل سنت و جماعت مسلک میں پیدا فرمایا ہے کہ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل نوری بشر ہیں ان کی جیسی بشریت بھی کسی کی نہیں نورانیت بھی کسی کی نہیں نشرتیب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ سب سے پہلے جو چیز پیدا کی گئی وہ رب نے اپنے نور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا اس نے بھی اشرف علیہ ثانوی صاحب جو ہے یہ کتاب قرآن مجید کو پڑا ہوگا اور دیکھا ہوگا کہ رب نے کہا ہے کہ میں نے نور کو بیجا ہے اب جو قرآن ہی نہ پڑے قرآن ہی نہ مانے اس کے ساتھ ہماری کیا بحث ہے کیا زد ہے